پاکستان کے معروف اسلامی سکالر اور مبلغ اسلام مولانا تارک جمیل اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ انیس سو نتیس امریکہ کے شہر کیلیفورنیا میں ایک سائنس دان تھا جو کائنات کی تخلیق سے متعلق تحقیق کر رہا تھا اپنی تحقیق کے دوران اس نے دیکھا کہ بڑے منظب انداز اور ریدم میں کائنات کا پھیلاؤ جاری ہے اور اس پھلاو میں ایک ربط موجود ہے جو کہ انتہائی طاقتور ہے جبکہ فاصلوں میں بھی تناسب موجود ہے تحقیق جاری رہی اور انیس سو اٹھالیس میں امریکی سائنس دانوں نے اس باز کا خوج لگا لیا کہ یہ کائنات زیرو سے بنی ہے ایک دھماکے سے بنی مولانا تارک جمیل کہتے ہیں کہ میں ساحی وال میں تھا کہ ایک بچہ میرے پاس آیا جو کہ غالباً ایفے یا ایفے سی کا طالب علم لگ رہا تھا اس کے کان پر ہیڈ فون لگا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ ہیڈ فون اس وقت انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے اور اس وقت ساسوں لڑکے آپ کی بات سنیں گے جو آپ مجھ سے کریں گے اس نے بتایا کہ ایک یہودی طلب بیب میں موجود ہے اور ہم سے سوال کر رہا ہے کہ کائنات جس دھماکے سے بنی یعنی بگ بینگ اس سے متعلق تمہارے قرآن شریف میں کوئی آیت موجود ہے تمہارا دین اس بڑے واقعہ پر کوئی روشنی ڈالتا ہے اگر ہے تو مجھے بتاؤ میں مسلمان ہو جاؤں گا یہ بات سن کر میں نے اس بچے کو کہا کہ بچے ہمارا قرآن سائنس کی تحضیق کرنے نہیں آیا اور نہ ہی سائنس کو ڈھٹلانے آیا ہے ہمارا قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے کہیں کہیں وہ دنیا کی چیزوں کو ٹچ کرتا ہے جہاں وہ ٹچ کرتا ہے وہاں ایسا صحیح ٹچ کرتا ہے کہ پھر اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو لہٰذا ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرے منکر ہیں ان کو بتا نہیں کہ زمین اور حسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا القرآن سورہ انبیاء آیت نمبر 30 جیسے گوشت ایک الگ چیز ہے سبزی ایک الگ چیز ہے نمک اور مرچ الگ چیزیں ہیں اور جب ہم سالن بناتے ہیں تو ہر چیز مکس ہو کر نئی چیز بناتی ہے اور پھر وہ چیز اس میں سے نہیں نکل سکتی نہ نمک نہ میرچ اور نہ کوئی اور مسالہ سالنے سے جدہ کیا جا سکتا ہے جس کو عربی زبان میں رتا کا الف ساکن کہتے ہیں جبکہ ککا الف ساکن سے مراد پھارنا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں رب تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت 30 میں کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک ملا ہوا مادہ تھا پھاڑا اور ایک دھماکے کے ساتھ ہم نے اسے پھیلانا شروع کیا مولانا تارک جمیل نے مزید بتایا کہ نماز اثر کے بعد وہ لڑکا پھر آیا اور اس نے بتایا کہ وہ یہودی مسلمان ہو گیا ہے مولانا تارک جمیل کا کہنا تھا کہ کائنات سے متعلق ہم مسلمانوں کے پاس نظریہ یہ نہیں کہ یہ بن گیا ہے بلکہ ہمارے پاس یہ نظریہ کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ایک نظام کے ساتھ بنایا ہے مولانا تارک جمیل کہتے ہیں کہ پارل ڈیوز ایک سائنسدان تھا جس کا تعلق اسٹیلیا سے تھا اس نے ایک اور بات ثابت کی اور وہ یہ تھی کہ کائنات خود نہیں بنی بلکہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے اس نے ڈارون کو غلط ثابت کر دیا سائنسدان ڈارون کے مطابق انسان بندروں کی ترقی یافتہ شکل ہے اور انسانوں کی جدہ امجد بندر تھے ڈارون کے ان خیالات کو ڈارون تھیوری کا نام دیا گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ بہت سے دہریے یعنی لا دین کسی مذہب کو نہ ماننے والے سائنسدان پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں ان سب کی بات کو پارل ڈیوز نے غلط ثابت کیا کہ کائنات کی تخلیق شروع ہونے سے قبل ہونے والا عظیم دھماکہ یعنی بگ بینک کسی نے کیا تھا خود نہیں ہوا مولانا تارک جمیل کا کہنا تھا کہ ہر دھماکے کے بعد تخریب ہوتی ہے نہ کہ تعمیر اب میں اپنی مسجد میں جا کر یہ کہوں کہ ہم لارنس کالیج کی مسجد میں بیٹھے تھے وہاں ہوا دھماکہ اور ہر لڑکہ اٹھتا ہوا اپنے بیٹ پر جا کر بیٹھ گیا اور پرنسپل اٹھتے ہوئے اپنے دفتر کی سیٹ پر جا کر فٹ ہو گئے کوئی اس بات کو کیا مانیں گا سب کہیں گے کہ تارک جمیل پاگل ہو گیا ہے کیسی بات کر رہا ہے کبھی دھماکے بھی اتنے منظر طریقے سے ہوئے ہیں دھماکے سے تو توڑ پھوڑ ہوتی ہے نہ کہ اس سے کوئی شکل وجود میں آتی ہے یا کوئی تعمیر وجود میں آتی ہے یہ کائنات میں واحد دھماکہ ہے جس نے اتنے خوبصورت انداز میں کائنات کو وجود دیا کہ کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ دھماکہ اتنا اقل مند تھا ایک سیکنڈ کو ہزار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ہزار سے آگے پھر وہ تقسیم نہیں ہوتا پال ڈیوز نے پھر یہ بات ثابت کی کہ اگر ہم فرضی طور پر ایک سیکنڈ کے دس لاکھ خرب حصے کر دیں جب دھماکہ ہوا تھا تو دو طاقتیں پیدا ہوئی تھی ایک گریوٹی یعنی کشش سکل اور ایک رفتار یعنی سپیڈ اگر اس وقت سپیڈ زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات بکھر جاتی اور اگر اس وقت گریوٹی یعنی کشش سکل زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات پھر سمٹ کر زیرو ہو جاتی اس میں اگر ایک سیکنڈ کے دس لاکھ خرب حصے کیے جائیں اور ایک پٹہ دس لاکھ سیکنڈ کے برابر اگر رفتار بھڑ جاتی تو کائنات بکھر جاتی اور اگر گریوٹی بھڑ جاتی تو کائنات زیرو ہو جاتی تو یہ کوئی کیسے تسلیم کرے کہ یہ سب کچھ آٹومیٹک ہو گیا کوئی تو ہے جس نے سب کچھ کنٹرول کیا اور کوئی کون ہے یہاں آ کر وہ اٹک جاتے ہیں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جواب دیتے ہوئے کہا ہے یہ تیرا اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین اور سمان چھ دن میں بنائے پھر عرش پت دکت بچایا پھر دن اور رات کا نظام چلایا دن آگے چلتا ہے رات پیچھے چلتی ہے پھر اس نے سورج چانستاروں کو اپنے تابع کر لیا مولانا تارجمیل کہتے ہیں کہ پھر ہمارے لئے جواب آسان ہو گیا کہ سب کا بنانے والا اللہ ہے مولانا تارجمیل کہتے ہیں